آغاز کس نے کیا تھا پراٹے کا آغاز میرے والد صاحب نے کیا تھا آپ کی جو مٹھائی ہے کہاں کہاں تک گئی ہے کھانے کے لیے پوری دنیا میں واک اینڈ کے لوگوں میں کھانے پینے کا شعور کیسا ہے واک اینڈ کے لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں اور فیکٹی بلازم لوگ ہیں افسر لوگ ہیں اور میار ان کا ٹھیک ہے میار آج کل جدر آپ جنگل میں چلے جائیں میار رکھے وہاں لوگ آتے ہیں آپ کا فیورٹ کیا ہے ہاں جی میرا فیورٹ رسملائی ہے بیکر میں چکن پیٹیز اچھے یہاں پر آپ کی جو کاریگر کام کر رہے ہیں وہ کہاں کہاں سے آئے ہیں وہ مختلف کوئی کشمیر کے ہیں کوئی پنجاب کے ہیں اگر آپ کہیں گے تو آپ سے ملا دیں گے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث مہر آپ بھی اور آپ دیکھیں ٹی برو تماشا ہے اس سے موجود ہو اپنے شہر واک اینڈ انوار چوک میں اور آج جس ادارے کی میں ویڈیو کرنے جا رہا ہوں انٹریو کرنے جا رہا ہوں ریویو کرنے جا رہا ہوں وہ ایک مستنت ادارہ ہے مستنت شاپ ہے اور واک اینڈ کی بنیاد ہے واک اینڈ کا جہاں نام آتا ہے وہاں پر اس شاپ کا اس ادارے کا نام آتا ہے برادوے سویٹ ہاؤس اینڈ بیکرز ملک اشتیاق اکبر صاحب جو کہ اکبردین صاحب کے سابزادے ہیں واک اینڈ کے حوالے سے سیاست کے حوالے سے دیکھا جائے کھانے پینے کے حوالے سے دیکھا جائے واک اینڈ کی خدمات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ ایسا نام ہے جس کو ہم بھولا نہیں سکتے برادوے کا آغاز جب سے یہ دکانے بنی ہیں یہ انیس سو ساٹھ نائنٹی سکسٹی ٹو نائنٹی سکسٹی سی نائنٹی سکسٹی سی اس کا آغاز ہوا تو کیا ایسی خاص بات تھی کہ آپ نے بیکری کو اور مٹھائی کو چنا اس کی خاص بات یہ ہے کہ جو اس کی چلنے کی جو خاص بات ہے وہ ہمارا میار ہے اور ہمارے ریٹ ہیں ابھی اور ادھر مطلب نہ یہ میار ہے نہ ہمارے والی ریٹ ہیں سب سے زیادہ یہی ہے کہ ہمارا میار ہے اور ہماری ریٹ بہت جائز ہے آغاز کس نے کیا تھا برادوے کا آغاز میرے والد صاحب نے کیا تھا وہ یہ کہاں سے لے کر رہے تھے اللہ مشن یا اللہ انہوں کا ایڈیا کہاں سے آیا یہ بس ان کے ذہن میں تھا انہوں نے یہاں شروع کیا یہ مٹھائی اور بیکر دونوں اور اس کے بعد آج تک آگے ہم کر رہے ہیں اس سے بعد ہمارے اولاد کر رہی ہے آجی آپ اگر واکینڈ کے اندر دیکھا جائے کہ ابھی آپ نے جیسے کے ذکر کر بھی دیا کہ واکینڈ کے اندر بہت سارے برینڈ ہیں آپ کی جو مٹھائی ہے کہاں کہاں تک گئی ہے کھانے کے لیے پوری دنیا میں پوری دنیا میں میں چاہوں کچھ ملکوں کے نام لیتا کہاں ہماری میورشہ کو پتہ لگے امریکہ اپنا انگلینڈ مطلب بار کی پوری دنیا یہاں سے جب بھی لوگ آتے ہیں وہاں سے فرمیش ہوتی ہے کہ برادوے کی چیزیں لے کے آئیں آپ نے جب بنایا تھا سپیشل کا ہے تھا آپ کا مٹھائیوں میں سپیشل کوئی ایک یونیک چیز آپ کی کلاکاند رسملائی علوہ گاجر علوہ آپ کا فیوریٹ کہ ہے میرا فیوریٹ رسملائی ہے بیکر میں چکن پیٹیز چکن پیٹیز آپ کی سپیشل ہیں اچھے یہاں پر آپ کی جو کاریگر کام کر رہے ہیں وہ کہاں کہاں سے آئے ہیں وہ مختلف کوئی کشمیر کے ہیں کوئی پنجاب کے ہیں اگر آپ کہیں گے تو آپ سے ملا دیں گے میں یقین ہے آپ کا بھی ہم نے کارخانہ وزٹ کرنا ہے جہاں پر بند ہے سارا کچھ تو آپ جو کاریگر آپ کے بس کام کرنے کے لیے آتے ہیں اس کی کوئی خاص آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر کوئی چیز لازمی بات ہے انہوں کا کام دیکھتے ہیں مطلب اچھا کام کرنے والے لاتے ہیں اور وہ کام پھر ہمارے میار کا کرتے ہیں تو رکھتے ہیں میں آتوں ذرا آپ کے گھر کی طرف آتوں حاجی اکبردین صاحب کے بارے میں آپ کہیں گے جو کیا آپ کے والد صاحب ہے والد صاحب میرے ایک سیاسی تھے واہ کی جانی پیچھانی شکریت تھے اور کینٹ بوٹ کے وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں وہ اور ساری عمر انہوں نے اسی انوار چوک میں گزاری ہے اور سٹارٹنگ انہوں نے نہیں شروع کی اچھا حاجی اکبردین صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہے آپ حاجی اکبردین صاحب نے یہ شروع کیا اپنا کام مٹھائی کا اور ان کا بھی میار اسی طرح بہت ہے اور ان کی ہر چیز جو مٹھائی میں ان کے ریٹ بھی بہت جہاز ہیں رس ملائی ہوگی گاجر علوہ کلہ کان مطلب جتنی مٹھائی ہے امرتی لڈو مطلب مشہور ترین ہے اور یہاں تو لوگ پنڈی پنڈی سے لوگ لینے آتے ہیں ہمارے پاس اچھا کہ میں یہ بات کروں کہ آپ کو برادوے کے بعد کس کی مٹھائی پسند ہے برادوے کے بعد برادوے کا سٹنڈر تو نہیں ہے ویسے پنڈی میں جاؤں تو میں ہمیشہ کوئی چیزیں لے کے چیک کرتا رہتا ہوں ٹھیک ہے ان کا بھی کسی کا ایک نام لینا چاہیں گے نام اس طرح تو فریشکو کا چیزیں اچھی ہیں برادوے کے بعد اگر آپ کی سیکنڈ نمبر پر رکھتے ہیں پنڈی میں فریشکو کا رکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ فیصل صاحب کے بارے میں فیصل بھائی کے بارے میں فیصل بھائی نے اپنی ساری زندگی فلائی کاموں میں گزاری ہے سیاسی بھی تھا اور لیکن اس کی نیکیاں جو ہیں اسے آج بھی کام آ رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ برادوے کا کوئی ایک ایسا میشن جانے لے وقتوں میں یاد رکھا جائے گا رہے گا چلتا رہے گا برادوے کا میار ہی ہے جس وجہ سے ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے ہماری میار کی وجہ سے لوگ بہت دور دوسرے آتے ہیں یہ جتنا بستی ہو گیا سنبدال ہو گیا ٹیکسلا ہو گیا یہ گاؤں جتنے ہیں نزدیک نزدیک لو سر ہو گیا اس طرح سارے علاقے کے لوگ ادھر ہی لینے آتے ہیں آج صاحب آپ نے پوری دنیا گھومی ہے پورا پاکسان گھوم ہے واک اینڈ کے لوگوں میں کھانے پینے کا شہور کیسا ہے واک اینڈ کے لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں اور افیقٹی بلازم لوگ ہیں افسر لوگ ہیں اور میار ان کا ٹھیک ہے میار آج کل جدر آپ جنگل میں چلے جائیں میار رکھے وہاں لوگ آتے ہیں میار میں آتے ہیں آپ کا یہ کہنا ہے کہ میار اگر آپ جنگل میں بھی رکھیں گے آپ کے پاس آخر ہونے رہے تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے آئیں گے بالکل اس میں کوئی شاک نہیں آپ کا کوئی آنے والے وقتوں میں سیاست میں آنے کا کوئی پرام نہیں میرا بتیجہ ہے ایم پی اے ہے تو اس ہی کے ہم سپورٹ کرتے ہیں ملک تامور صاحب کی آپ کی بھرپور سپورٹ ہے آپ گھر کے بھرپور اور دوسرا جو میرا بتیجہ ہے چھوٹا وہ کنڈ بورٹ کا نمبر ہے آپ اپنے سیاسی کریئر کے بارے بتائیں کہ آپ نے کس سے ملکاتے کر رکھیں کیا ہے کیا آپ کی لائف میں میں نے تقریبا جو پیپل پالٹی میں جتنے تھے ان سے ملکاتے میری ہوئی ہیں صدر صاحب سے ہوئی ہے اپنا آسف زلداری سے ہوئی ہے نائد خان سے ہوئی ہے اچھا راجہ پرویز اشرف سے ہوئی ہے مطلب جتنے پیپل پالٹی کے ہیں آپ پہلے پیپل پالٹی کو سپورٹر تھے جی میں پیپل پالٹی کا اب اگر آپ کو کہا جائے کہ پیپل پالٹی شمولیت یاسکتہ دیار کرنا اب وجہ یہ ہے کہ جب سے تیمور آیا پھر میں نے پیپل پالٹی چھوڑ دی ہے ایک ہے جی مجھے تقریباً پچیس تیس سال ہو گئے کام کرتے ہوئے تو کیسا ایکسپیرینسر آپ کا ہے برادوے کے حوالے سے برادوے کے حوالے سے یہ ہے کہ میں نے اور بھی جگہ کافی کام کیا ہے لیکن یہاں پہ مجھے پتا چلا ہے کہ کام کا جو صحیح میار ہے وہ کیا ہے یہاں کی کوالٹی جو بہت بہترین ہے اور یہاں اس واک اینڈ کے اندر یہ ہے کہ یہ تقریباً مطلب مشہور جگہ ہے یہ برادوے اس کے لئے آپ انہیں سمجھتے کی شورت اچھا ہے اور بھی ہیں صحیح لیکن اس کے میار میں وہ نہیں آتی مجھے بہت کم ہے الحمدللہ ہمارے پاس بہت ساری ورائٹی ہے شگر فری کے اکراسیں مکھن والے کے اکراسیں ڈالڈا والے کے اکراسیں شگر فری راسیں اچھا فریش کریم کیک ہر قسم کے بنتے ہیں کسی قسم کا بھی ڈیمانڈ پار کیک فریش کریم کیک میں اور پیسٹری بھی ہر قسم کی ہمارے پاس پیسٹری موجود ہے اور ہمارے پاس جو صرف مکھن والے بسکٹ ہیں بارہ قسم کے مکھن والے بسکٹ ہیں اس میں وال کوکو نیٹ بھی ہے اور کوکو نیٹ بسکٹ بھی ہیں تو جیہاں جیہاں آپ کو آج کی انٹرسنڈ ویڈیو پسند آج ہوگی ملک اشتاق اکبر صاحب کے ساتھ مل کر برادوے کے ہسٹری جان کر کہاں پر کون سی چیزیں بنائی جاتی ہیں اور یہ ایک ہسٹری تھی جو میں نے ریکارڈ کر رہی تھی آپ تک اچھا میسیج پہنچا ہوگا تو ہماری چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اس نیت کے ساتھ کہ ہماری ہسٹری آگے آنے والی جو یود ہے اس تک بھی پہنچیں چینل سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیچ وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ آگے